آم کے موسم میں چاروں طرف ہے آم کا بسیرہ ہر آم میں نظر آتا ہے ماشوک کا چہرہ ایک ٹیسٹ میں کچھ میٹھا ہے اور ایک ٹیسٹ میں کچھ پھیکا ایک رنگ میں تھوڑا ہلکا ہے اور ایک رنگ میں تھوڑا گہرا ہائی گائز اسلام علیکم میں ہوں سبا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال کی دھماکی دار ریسپی جو کی بننے والی ہے آج پانچ منٹ میں اور فنش ہوگی پانچ سیکنڈ میں اس کے لئے آپ کو چوس کرنا ہے مینگو چاہے آپ چوسہ آم لیں سفیدہ لیں دشری لیں لنگڑا لیں رام پوری لیں کوئی سابی مینگو لیں پر آم میٹھا ہی لیں اور یہاں میں نے لیا ہے الفانزو جو کی ویل رائپ ہے سویٹن ٹیسٹ ہے اب اس کو مچے سے واش کریں گے پیل کر کے پھر ہم دکھائیں گے کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو آج میں بنا رہی ہوں مینگو فالودہ تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے فالودہ لیا ہے اور اس کو میں نے ٹو کپ ووٹر میں اس کو پہلے بوائل کرنا ہے اس کو بوائل کرنے میں صرف ایک منٹ لگے گا پانی جیسے ہی بوائلنگ ٹمپریچر پہ آئے گا اور بس یہ دن ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی تھن ہے اور بس دیکھیں اب میں نے گیس آن کر دی ہے اس کو اب جیسے ہی دیکھیں تھوڑا سا پانی گرمی ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ اور موسٹ دن ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی فائن ہے بہت ہی دین ہے اس کو بس امیڈیٹ اس کو پانی کو سٹرین کرنا ہے اور اس کے اوپر اب ہمیں تھنڈا پانی ڈال دینا ہے جو بھی سٹارچ ہے وہ پورا سپریٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اس کے دیکھیں ابھی بھی تھوڑا ہے تو میں ٹیپ کے نیچے اس کو ڈیریکٹ کر کے اس کو اچھے سے ہم رنس کر لیں گے یہاں پہ میں نے بیسل سیڈ لیے ٹو ٹیبل سپون اور جس کے کی بہت زیادہ ہیلت بینیفٹ ہے اور بس اس کو اب ہم سوک کر دیں گے پانی میں تو میں نے اس کو ایک بڑے بول میں ٹرانسور کیا ہے کیونکہ سوک کر کے یہ کونٹیٹی میں جس ڈبل چپل ہو جاتی ہے اور دیکھیں جتنا پانی میں نے اس میں ڈالا ہے جس ڈبل پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو دو منٹ لگے گا سویلن اپ ہونے میں اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں تب تک ہم دوسری پریپیشن کر لیں گے تو یہاں پہ فالودہ ریڈی ہو گیا ہے مینگو بھی میں نے پیل کر لیا ہے اب اس کو کٹ کیسے کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ اس میں کٹ لگائیں بہت ہی ڈیپ کٹ لگانے ہیں اس سے اور بس ورٹیکل ہوریزنٹل لگاتے جائیں اور پھر اس کو ڈیپ کٹ کر لیں تو یہ بہت ہی ایزیلی آپ کا جو ہے پل پورا نکل جاتا ہے بس اب جو یہ باقی جو ہے نا گھٹلی یہ تو بہت چوسنے کے کام آتی ہے عام کے عام گھٹلیوں کے دام اس کو بلکل ویسٹ نہیں کرنا ہے اور بس یہاں جو پیل ہے تو اس کو بھی میں نے بس جس راؤنڈ راؤنڈ گھما دیا ہے دیکھیں یہ بہت ہی سمپل وے ہوتا ہے ڈیکوریٹ کرنے کا کوئی بھی پریزنٹیشن اور اس کو کور کر دیا اور یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے روز اور اس کو ایک بول میں رکھ دیجئے آپ چھوٹے سے اور نہیں تو پھر آپ ٹتپک بھی لگا سکتے ہیں اب اس میں سے میں نے ہاف مینگو پیسز جو ہے نا میں سمال جار لیا اس میں ڈال دیا اور ٹو ٹیبل سپون میں نے ملک ڈال دیا اب اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے اور یہ دیکھیں مینگو پلپ ہمیں ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم ٹرانسفر کر لیں گے ایک سمال بول میں اور اب سب چیزیں ریڈی ہو گئے یہ مجھے اسمبل کرنا ہے دیکھیں یہاں پانی پورا سوک کر لیا ہے سبزہ نے اب یہاں پہ ہم فرس لیئر لگا رہے ہیں سبزہ کی بیس میں اور اچھے سے اس کو فیکس کر دینا ہے لیول کرنا ہے اور سیکنڈ لیئر ہم لگائیں گے رو ابزہ ڈالیں گے اس کے اوپر کیونکہ اس میں ہم نے کوئی فلیور نہیں دیا ہے سبزہ میں تو رو ابزہ کا ہم سکریش ڈال رہے ہیں یہاں پہ آراؤنڈ ون ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اور اس سے سبزہ کو بھی فلیور مل جائے گا اور اس کے بعد ہم فالودہ اس کے اوپر پلیس کر رہے ہیں جو فالودہ بھی اس کو سوک کر لے گا تو فالودہ بھی پلین ہے تو اس کو بھی فلیور مل جائے گا تو اب یہ تھرڈ لیئر ہو گئی ہے فالودہ کی اب نیکسٹ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے مہنگو کے جو پیسز ہم نے کٹ کی ہیں وہ ڈال دیں گے اب میں مہنگو فالودہ بنا رہے ہیں تو مہنگو تو پڑ نہیں ہے آپ کس کس فارم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ ڈال دیجے یہ اس طرح سے میں نے ڈال دیا اس میں اور تھوڑا سا میں بچا کے رکھوں گے ٹاپنگ کے لیے ایڈ ڈا اینڈ میں ہم اس سے ٹاپنگ کر لیں گے اور اب یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹوٹی فروٹی اس کو سائیڈ میں تھوڑا سا گرین کلر کا ڈال دیں گے تو ایک کلر کامبینیشن بھی بہت اچھا دیکھے گا اور فلیور بھی کافی اچھا آ جائے گا تو بس اس طرح سے آل سائیڈ میں میں نے گرین کلر کی فروٹی ڈال دی ہے جو کہ دکھنے میں بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہی ہے اور اس کا فلیور بھی انہینس کرے گی اب نیکسٹ ہم ڈالیں گے اس پہ تھوڑا سا میں نے فالودہ ڈال دیا کیونکہ فالودہ مجھے بہت پسند ہے اس لئے میں نے سیکنڈ ٹائم اس میں فالودہ یہ ڈالا ہے اور لیولنگ میں بھی تھوڑا سا لیول آ جاتا ہے اور آپ کو آپ اپنے حساب سے اپنی چوائس کے حساب سے تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ میں نے مہنگو آئس کریم لی ہے کلفی اور اس کے میں نے سلائس کٹ کیے ہیں اور اس کی ریسپی بھی میرے چینل پہ ہے آپ جا کے ضرور وزٹ کریں اور یہ دیکھیں یہ اب اس کو ہم سارے پیسز کو سائیڈ سائیڈ میں پہلے لگائیں گے اور پھر ہم سینٹر میں ڈالیں گے تو یہاں پہ ہو رہی ہے فالودہ کی سکس لیئر کمپلیٹ اور بس اس طرح سے کتنے کم ٹائم میں اور کتنی ایزلی آپ اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے آپ بنائیں گے باہر صرف تو آپ پینا ہی بھول جائیں گے فالودہ اور یہ اتنا ٹیمٹنگ بن رہا ہے دیکھیں اب یہ اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے گھر میں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ جو چاہیے آپ ڈالیے اور بنا سکتے ہیں کتنا ایزی ہے یہ ہو گئی ہے ریسیپی کمپلیٹ اور کل میں آؤں گی آپ کے ساتھ لے کے مینگو سوئی کی ریسیپی تو ضرور آپ اس کو بھی دیکھئے گا اور مینگو کا سیزن جانے سے پہلے یہ ساری ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کر لیں کیونکہ یہ ریسیپی نا پھر آپ سوچیں گے یہ ریسیپی تو رہ گئی تو جب تک سیزن جائے آپ فٹا فٹ ریسیپی ٹرائے کرتے جائیں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل تھانکس فور وچنگ اب دیکھیں اس کو آپ کو کیسے ایک تو آپ گلاس میں سوف کر دیں اور نہیں تو آپ اس کو ڈش میں ٹانسور کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی مکس کر کے نائس دی دیکھیں انجوائے تو دس اس مائی ترن اس اوور ناؤر it's your turn go and make it and enjoy اور پلیز فیڈ بیک جنب بلکل نہ بھولیں ضرور مجھے بتائیں ریسیپی کیسے لگی تھانکس فور وچنگ ٹیک کیر بابا